السلام علیکم مکمل تفصیل آج کی ویڈیو میں بتائی جائے گی اس سے پہلے اگر آپ فرس ٹائم آئے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل وار سے آن لائن پہ تو چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں آپ کو گورنمنٹ جوبز گورنمنٹ سکیم اور انٹرنیشنل لیوز پہ کسی بھی ویزن جوبز کی انفرمیشنز کی ڈیٹیلز ملتی رہیں تو ویب سیٹ ویزٹ کریں سی جوبز جیٹی جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل لیوز کے ساتھ آپ کو گورنمنٹ سکیم بھی جو بھی آتی ہیں اپلائی کے مہتر کے ساتھ تفصیلات کی ڈیٹیلز سے سب سے پہلے اگاہ رکھا جاتا ہے آپ اس ویب سیٹ پہ نیچے آنے کے بعد پنجاب پبلیس سرویس کمیشنز کا لینک اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن پہ مل جائے گا جسے کلک کرنے سے آپ اس پیج پہ آ سکیں گے پنجاب پبلیس سرویس کمیشنز کی طرف سے اگر آپ جواز میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں بیچلر بی ایڈ بی ایسی ایم فیل ایم ایسی ایم ایم ایس کولیف کسٹنز والے دو سو چوتالیس آسامیوں کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور جو جو یہ ویکنسیز ہیں اس کے لیے بیالوجی کمیسٹری آئی ٹی میت فزکس اور بی ایس کے جو اس میں ویکنسیز کے لیے آپ کی سکیل ہے وہ یہاں پہ منشن کیا گیا ہے اپلائی کرنے کے لیے ایڈ بوٹ آرزمنٹ پہ پہلے انسٹرکشنز کو ریڈ آؤٹ کر لیں کہ آپ نے اس کو اپلائی کرنے سے پہلے کیا کرائیٹیریا کمپلیٹ کرنا ہے یعنی کہ آپ کی ایسی ایم ایم اٹ کتنی ہونی چاہیے مرد حضرات کی 21 سال سے لیکے 35 سال تک اور پانچ سال ریلیکسیشن ملے گی یعنی کہ 40 سال تک اپلائی کر سکتے ہیں فیمل کی 21 سال سے لیکے 35 سال 8 سال ریلیکسیشن مل سکتی ہے 43 سال تک کی اپلائی کر سکتے ہیں مرد اور خواتین دونوں جن کا ڈومیسیل لازمی بھناونا چاہیے اپنے ڈسٹرک کا پلیس اور پوزیشن آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں اپنے ڈسٹرک سے ہی تو آپ کو یہاں پہ نمبر پوست اور اس کے لیے فیمل کے لیے کتنی سامیہ ہیں اور کیس نمبر ہارے کا آپ نے یہاں پہ ریڈ اوٹ کر لینا ہے جیسے اگزیمپل میں یہاں پہ 57-RM-2023 گجراوالا کا کیس نمبر ہے اور یہ ہے پوست آف سیکنڈی سکول ٹیچر بیالوجی اسی طرح باقیوں کے لیے یہ دیکھیں ایس ایس ٹی جو سیکنڈی سکول کے لیے یہاں پہ آپ کو پوست میرے ہیں دوسری سبجیکٹ کے لیے یہاں پہ تیسرا میت کے لیے ملے گا اور اسی طرح آپ باقی فیزیس کے ساتھ باقی بھی سبجیکٹ وائس کمیسٹری کے ساتھ ہر پوست کا کرائیٹیریہ علیدہ سے جان پائیں گے ان پوست میں اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کلک ہی اگر وٹن پہ کلک کریں گے ایڈورٹ آزمن کے ساتھ ڈریکلی اس ویب سائٹ پنجاب پولیس سیوریس کمیشنز کی جیٹیلز پہ آ جائیں گے آپ نے اس میں سے جس بھی پوست میں ریلیونٹ کولیف کشنز والے اپلائی کرنا چاہتے ہیں لنک پہ کلک کریں گے جوپس کا سارا کرائیٹیریہ آپ کے پاس آجے گا اس پوست کے لیے چھے سو رویہ فیس آپ نے آن لائن جمع کروانی ہے 29 دسمبر 2023 تک پرسیس پہ کلک کرنے کے بعد نیکسٹ پیچ پہ آ جائیں گے یہاں پہ پرسنل ڈیٹیل فیس پیمٹ ایمیج اپلوڈ جس میں آئی ڈی کارڈ اور آپ کی تصویر ہونی چاہیے کلک کرشنز ڈیٹیلز آپ نے الٹا شروع کرنا ہے یعنی کہ اپلائی کرتے وقت پہلے ماسٹر پھر گریجویشنز پھر ایف اے پھر آپ نے میٹرک دینا ہے اور اسی طرح سرویس ڈیٹیلز اگر آپ کوئی گورنمنٹ جو پہلے کرتے رہے ہیں یا اگر آپ کا کوئی پر ایکسپیرینس ہے یا آپ کے پاس اپلیکیشن سمیشن جو آپ کی ہو جائے گی اور آپ کو ایک میسیج آجائے گا موبائل پہ جو ویریفکیشن ہوگا کہ آپ نے فیز جمع کروانے کے بعد اونلائن اپلائی کر دیا ہے جو بھی اپلائی کرے کسی قسم کی میسٹیک ہے سپیلنگ کی نہیں ہونی چاہیے اور نہ ہم یہ والد کا نام بلکل ٹھیک ہونا چاہیے اور اگر آپ نے کوئی گلتی ہو گئی ہے تو اونلائن اپلائی کرنے کے بعد آپ نے پہلے اپلیکیشن کا تو پرنٹ لے لینا ہے لیکن اگر کوئی گلتی ہوتی ہے تو ایڈیٹ کی آپشن آپ کو دی گئی ہے جو کہ آپ نے آخر تحقیق سے پہلے اونلائن آپ نے ٹھیک کر لینی ہے اگر آپ کا کوئی فارم میں ڈیٹا انٹری کرتے ہوئے پورٹیبل سیل نمبر ہے یعنی کہ ایسا موبائل ہے جو ایک نیٹورک سے دوسرے نیٹورک پہ منتقل شدہ ہے تو نہ دیں کیونکہ آپ کو جب اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے میسج آئے اور نیٹورک چینج کی ویسے آپ کو نہ ملے تو آپ کے لیے آخر مشکلات ہو سکتی ہیں اس کے فیض جمع کروانے کے ساتھ اونلائن ویتر کی بھی یہاں پہ ویڈیو دی گئی ہیں اور یہاں پہ آئی کنفارم پہ کلک کرنے کے بعد آپ کا اپلائی کان اونلائن ویسج آجے گا جس پہ آپ نے اپنے آئیڈی کار سے ریجسٹریشن کرنی ہے مزید پنجاب پبلیس سارویس کمیشنز کلاب سیج آب سیٹی ویب سیٹ کے ذریعے آپ کو انٹرنیشنل لیولز پہ بھی جاب ویزوں کی انفارمیشنز ملتی رہیں اور شام کنٹری میں ٹیچرز کے لیے آسامی آئی ہیں اس کے لیے آپ اس لینک پہ کلک کر کے تفصیل جانے اور ہمارے ورس اپ گروپ کو جوائن کر لیں ورس ای اونلائن کو فرس ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن آن کر لیں فردر علٹ جاننے کے لیے اللہ حافظ